اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک اور دلچسپ علمی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید عامر خان ایک ایسا نام کے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو عامر خان انڈین فلم انڈسٹری کے بیتاج بادشاہ ہیں اس وقت ایکٹنگ کے شعبے میں انڈین فلم انڈسٹری کا شاید ہی کوئی ایسا نام ہو جو کہ عامر خان کا مقابلہ کر سکے کیا بولی وڈ اور کیا ہالی وڈ عامر خان ان دونوں فلم انڈسٹریز میں اس وقت ایک برانڈ بن چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ عامر خان نے کبھی کسی ہالی وڈ فلم میں کام نہیں کیا لیکن ان کی کئی انڈین فلمز آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد ہو چکی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہالی وڈ میں بھی عامر خان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انڈیا میں فلم بے شک جتنے مرضی بجٹ کی ہو صرف عامر خان کے نام کی وجہ سے ہٹ ہو جاتی ہے عامر خان کی فلمز سڑکیں ویران اور سینما گھروں کو کھچا کچ بھر دیتی ہیں عامر خان کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کا ایک شہر امنڈ آتا ہے ہر کوئی اساس امید اور کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح عامر خان کو دیکھ لے یا ان سے ہاتھ میں لالے عزت دولت اور شہرت عامر خان کے گھر کی باندیاں ہیں دوستو عامر خان نے یہ تمام عزت دولت اور شہرت اپنی کچھ خاص عادتوں کی وجہ سے کمائی ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی خاص عادتوں کے بارے میں بتائیں گے سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں بولی وڈ کے بیتاج بادشاہ عامر خان کا کہنا ہے کہ ان کی تمام تر کامیابیوں کے پیچھے ان کی کچھ بے حد خاص اور بے حد آسان عادتیں ہیں بقول عامر خان یہ عادتیں اپنانے میں اس قدر آسان ہیں کہ کوئی بھی عام انسان ان عادات کو اپنا کر ان جیسی عزت، شہرت اور دولت سمیٹ سکتا ہے عامر خان نے دیگر بولی وڈ ایکٹرز کو بھی ان عادات کو اپنانے کو کہا اور جس جس نے ان کی یہ بات مانی وہ آج کامیاب ہے مثال کے طور پر شاروخ خان اور سلمان خان عامر خان کی سب سے بڑی خوبی اور خاص عادت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام اپنے اوپر ہر وقت فرض سمجھتے ہیں عامر خان کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے چنانچہ اسی وجہ سے عامر خان اپنی والدہ کو لے کر بے حد جذباتی ہیں والد کو کھونے کے بعد اب عامر خان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی والدہ کو بھی نہ کھو دیں اپنی والدہ کی خاص فرمائش پر عامر خان نے کچھ سال قبل والدہ کے ساتھ حج مبارک کی سادت حاصل کی حج کے دوران عامر خان ہر وقت اپنی والدہ کے ساتھ رہے اور انہوں نے خود تمام مناسق حج اپنی والدہ کو ویلچئر پر بٹھا کر ادا کروائے ویلچئر کو آگے پیچھے مختلف مقامات پر گسیٹنے کے لیے عامر خان اپنے کسی نوکر یا خادم کو بھی کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ عامر خان کی اپنی والدہ سے محبت کی سب سے بڑی مثال ہے دوستو آپ عامر خان کی اس عادت کے بارے میں کیا کہیں گے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں عامر خان کی دوسری خاص عادت اور خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے عامر خان کو جھوٹ سے شدید چڑھ ہے وہ نہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کے بولے گئے جھوٹ کو برداشت کرتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ عامر خان ایوارڈ شوز میں نہیں جاتے ایک بڑی تعداد میں لوگ ہمیشہ سے اس بات پر حیران رہتے ہیں کہ بالی وڈ کا سب سے بڑا نام کیوں ایوارڈ شوز میں نہیں جاتا دوستو یہ ہے اس کی وجہ کہ بقول عامر خان ایوارڈ شوز میں عام لوگوں یا مداہوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے ان کو دھوکہ اور فریب دیا جاتا ہے ایوارڈز ہمیشہ ان ایکٹرز اور ایکٹرسز کو دیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے یا تو ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے پیسے دیے ہوتے ہیں یا پھر چاپلوسی کی ہوتی ہے کچھ تو ایوارڈ کی خاطر یہ دونوں کام کر جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ بولی وڈ کا سب سے بہترین اداکار ہونے کے باوجود عامر خان کے بعض ایوارڈز بے حد کام تعداد میں ہیں جو کہ انہیں صرف اور صرف ان کے بہترین کام کی وجہ سے ملے عامر خان کی اگلی اچھی عادت یا خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پناہ عزت دیتے ہیں عامر خان نے دو شادیاں کی ان کی پہلی بیوی کا نام رینہ دتا ہے جن سے عامر خان کی طلاق ہو چکی ہے عامر خان کی دوسری بیوی کا نام کرن راؤ ہے عامر خان اپنی دونوں بیویوں کی بے پناہ عزت کرتے ہیں اور طلاق ہونے کے باوجود اپنی سابقا بیوی رینہ دتا کے تمام اخراجات عامر خان خود برداشت کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر پارٹی اور ہر فنکشن میں عامر خان رینہ دتا کو ضرور بلاتے ہیں ان کی دوسری بیوی کرن راؤ فلمز میں عامر خان کی مدد کرتی ہیں عامر خان کی ہر آنے والی نئی فلم میں ان کے بالوں کا سٹائل اور بالوں کی کٹنگ کرن راؤ ہی کرتی ہیں اب چونکہ عامر خان اپنی دونوں بیویوں کو بے پناہ عزت دیتے ہیں چنانچہ بدلے میں کرن راؤ اور رینہ دتا بھی عامر خان کی بے حد عزت کرتی ہیں عامر خان کی چوتھی خصوصیت یا اچھی عادت یہ ہے کہ وہ ہر کسی کا بے حد خیال رکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اداکار نرم مزاج کے ہوتے ہیں اور اس بات کا عامر خان چلتا پھرتا ثبوت ہے عامر خان اپنی اس عادت کی وجہ سے اپنی فلم کے پروڈیوسر سے شروع میں ایک پیسہ نہیں لیتے عامر خان فلم میں کام کرتے ہیں اور پھر فلم کے ریلیز ہونے کے بعد فلم کے ہٹ یا فلاپ ہونے کا انتظار کرتے ہیں فلم کے ہٹ ہو جانے کی صورت میں عامر خان پہلے پروڈیوسر کے فلم میں لگے تمام پیسے اسے واپس ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد وہ پروفٹ میں سے اپنا ایک شیئر الگ کر لیتے ہیں اور وہ بھی پروڈیوسر کی رضا مندی کے بعد عامر خان کے علاوہ کوئی دوسرا ایکٹر ایسا نہیں جو یہ رسک لیتا ہو باقی تمام اداکار اور اداکانائیں پروڈیوسرز حضرات سے موٹی موٹی رقمیں ایڈوانس میں ہی لے لیتے ہیں اس بارے میں عامر خان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کی فلم ہٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو پیسے لینا مناسب لگتا ہے لیکن اگر ان کی فلم فلوپ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے پروڈیوسر سے پیسے لینا مناسب بات نہیں چنانچہ عامر خان فلوپ فلمز میں کام کرنے کا ایک روپیہ بھی نہیں لیتے عامر خان کی اگلی خاص عادت یہ ہے کہ وہ ماضی میں نہیں جیتے وہ اپنے غلط فیصلوں پر پچتاتے نہیں عامر خان کا کہنا ہے کہ جو شخص ماضی میں جیتا ہے وہ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا ڈر، جوش، دلوالے دھلنیاں لے جائیں گے ساجن، نائک اور کچھ اور فلمز سب سے پہلے عامر خان کو آفر کی گئی تھی اور ان کے انکار پر شاروخ خان، سلمان خان اور انیل کپور کے حصے میں آئیں ان تمام فلمز نے باکس آفیس پر بے پناہ کامیابیاں سمیٹی حتیٰ کہ شاروخ خان کا تو فلمی کیریئر ہی ڈر، جوش اور دلوالے دھلنیاں لے جائیں سے بنا اس بارے میں عامر خان کا کہنا ہے کہ یہ تمام فلمز ان کے لیے بنی ہی نہیں تھی یہ فلمز جس اداکار کے حصے میں آئیں پس وہی اداکار ان فلمز کے لیے بہترین انتخاب تھا عامر خان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس بات کے بھی امکانات موجود تھے کہ اگر وہ یہ تمام فلمز کرتے تو کیا پتہ یہ تمام فلمز فلاپ ہو جاتی اس لیے ان فلمز کو چھوڑنے کے فیصلے پر انہیں کوئی پشتاوا یا پشمانی نہیں عامر خان کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محنت کرنے پر کبھی یقین رکھنے والے انسان ہیں رات و رات کامیاب ہونا عامر خان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا عامر خان اپنے کام میں کس قدر محنت کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عامر خان پہلے صرف سکرپٹ کو تین سے چار مہینوں تک مسلسل پڑھتے ہیں اس کے بعد نبھائے جانے والے کردار پر ایک ڈیٹھ سال تک مکمل اور جامع ریسرچ کرتے ہیں تاکہ انہیں کردار کی گہرائی کا بالکل صحیح سے علم ہو جائے یہ سب کچھ عامر خان اپنی ہر فلم کے لیے کرتے ہیں تھری ایڈیٹس کے لیے انہوں نے پہلے اپنا وزن کم کیا اور پھر ڈیٹھ سال تک مختلف کالجز میں عام سٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر کلاسز اٹینڈ کی اس فلم میں عامر خان نے ایک بائیس سالہ بے حد لائک انجینئرنگ سٹوڈنٹ کا کردار نبھایا تھا تری ایڈیٹس بولی وڈ کی چند کامیاب ترین فلمز میں سے ایک ہے اور اس کی کامیابی کے پیچھے عامر خان کی چار سالہ انتھک میند تھی دوستو یہ ہیں وہ آسان عادات جن کو اپنا کر عامر خان نے عزت شہرت اور دولت کی بلندیوں کو چھوا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان ان عادات کو آسانی سے اپنا سکتا ہے یہ تمام کی تمام عادات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے دین نے بھی ہمیں خصوصی احکامات دیئے ہیں جو ان عادات کو اپنائے گا انشاءاللہ اس کے لیے زندگی میں بے پناہ آسانیہ پیدا ہو جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جو ان عادات کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے گا میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو یہ تمام عادات اپنانے کی توفیق اتا فرمائیں آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ فیس بک ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ